اللہ اکبر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہی توبتا نسوحا اے ایمان والو پکی اور سچی توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اخلاص کے ساتھ حسن بسری رحمت اللہ علیہ توبتا نسوح کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب تو اپنی زبان سے استغفار کرے کسرت کے ساتھ اور اپنے بدن کے تمام عزا سے گناہوں سے باز رہے تو یہ توبتا نسوح ہے یعنی تیری کامل توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے اس لئے علماء مشایخ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حالتِ گناہ کے اندر گناہوں کی طرف رغبت تھی ایسے ہی اگر توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے نفرت ہو گئی ہے تو یہ توبہ کے قبول ہونے کی علامت ہے توبہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے جس طرح توبہ سے پہلے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا توبہ کرنے کے بعد نماز چھوڑنے کو اگر دل نہیں کرتا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے جس طرح توبہ کرنے سے پہلے رشوت کا مال حرام کا مال زخیرہ اندوزی کا مال اگر آ رہا ہے تو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا اب توبہ کر لی ہے تو اس مال کو تھکنے کو دل بھی نہیں کرتا اس مال کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے یعنی عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ توبہ ایسی ہو جس کو اللہ رب العزت نے توبہ تن نسو کہا ہے یعنی ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ کا خیال بھی نہ آئے اگر گناہ کا خیال بھی آئے تو انسان کو انتہائی ندامت اور شرمندگی ہو افسوس ہو کہ میں کیا کرتا رہا ہوں تو جب توبہ کرنے کے بعد اپنے ماضی کے اوپر یہ والی کیفیت آنا شروع ہو جائے سوچ کر تو سمجھ لو کہ آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے اور اگر وہ نفرت نہیں ہوئی گناہ سے جو حالتے گناہ میں گناہ سے محبت تھی یا گناہ کی طرف رغبت تھی تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ توبہ نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ مازاللہ مزاق ہے یہ اللہ کے ساتھ مازاللہ یہ تھٹھا ہے یعنی یہ صرف اپنے آپ کو دھوکھا دیا جا رہا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے یا میں اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا رہتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتائی و حبیب اللہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے اللہ کو توبہ کا عمل اتنا پسند ہے کہ رب خود قرآن مجید فرقان حمید میں اشاہ فرماتا ہے ان اللہ یحب توابین و یحب المتطاہرین جو توبہ کر لیتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتی ہیں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبوب کرتا ہے اب جو شخص جس گناہ کی اندر ملوث ہے جس گناہ کا وہ مرتقب ہوتا ہے اس گناہ سے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائی ہے کہ جیسے پیاسے کو ٹھنڈا پانی پینا آسان ہوتا ہے جتنا پیاسے کو ٹھنڈا پانی پینا آسان ہوتا ہے اس سے بڑھ کے جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اس کو مرنا آسان ہوتا ہے یعنی حضور علیہ وسلم کا جو اشارہ ہے وہ موت کی وقت نزا کی تکلیف کی طرف ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے گا اس کی موت یا اس کا آخری وقت اتنا آسان ہو جائے گا یا اس کی روح جو ہے وہ بدن سے یوں نکلے گی کہ اس کو مرنا آسان ہو جائے گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام میں اشارہ فرمایا کہ موت ایسے ہی ہے یعنی موت کی تکلیف اتنی ہے کہ اگر مو کے رستے جو ہے وہ کانٹی والے جاڑی ڈالی جائے اور پخانے کے رستے نکالی جائے جس طرح اس کی تکلیف ہے اس سے بھی بڑھ کے موت کی تکلیف ہے جب وہ بدن سے جدا ہوتی ہے یا بدن سے جسم سے اس کو نکالا جاتا ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو حضور علیہ السلام نے کیا بات ارشاہ فرمائی ہے کہ جیسے پیاسے کو ٹھنڈا پانی پینا بہت آسان ہوتا ہے جس نے گناہوں سے توبہ کر لی اس کے لیے مرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے پھر اگلی بات جو اللہ کی معبوگ علیہ السلام نے اشاہ فرمائی ہے کہ جب کوئی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس پر کیسا مہربان ہوتا ہے کیسے راضی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اس بندے نے مجھ سے گناہوں سے توبہ کر لی یہ اے فرشتو اس کے گناہوں کو فرموش کر دو اس کے گناہوں کو فرموش کر دو تاکہ کل جب یہ میرے پاس میری عدالت میں پیش ہو میدانِ معاشر میں میرے سامنے حاضر ہو تو اس کے اوپر گناہوں کا کوئی بوجھ نہ ہو اسے کوئی ندامت نہ ہو اسے کوئی شرمندگی نہ ہو تو اللہ فلو اگر حالتیں گناہ میں مر گئے تو کیا ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے اسی حال میں آئے گی پھر اسی حال کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا تو اگر گناہوں سے تائب ہو کے مر گئے پاک صاف ہو کر مر گئے تو مریں گے بھی پاک صاف ہو گئے اور انشاءاللہ میدانِ معاشر میں اٹھیں گے بھی پاک صاف ہو کر پھر کیا ہے نہ کندوں پہ بوجھ ہوگا نہ آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں میں انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی کیوں بلکہ ہمیں فخر ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی والی زندگی گزار کر آئے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے سامنے تمام ابی علیہ السلام کے سامنے ہم جیسےوں کے پر فخر کریں گے کہ میرے غلام کیسی شریعت کتاب داری والی فرما برداری والی اللہ اس کے رسول کی عطاعت والی زندگی گزار کر آئے ہیں تو اگر اللہ والو حالتِ گناہ میں مر گئے یہاں پہ بھی زلت یہاں پہ بھی رسوائی قبر میں بھی پکڑ ہوگی اور پھر حشر میں نشر ہوگا حشر میں جگڑے جائیں گے تو جس کو اللہ رب العزت گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو اللہ والو سمجھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے اس لئے رابعہ بسری رحمت ؛ علیہ وآلہ فرماتی ہے کہ جب تک اللہ نے کسی کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرنا ہوتا اس کو توبہ کرنے کا خیال ہی نہیں آنے دیتا اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا اور جو توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اب اس کی توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے فیصلہ کر لیا ہے حضور علیہ السلام نے اشحاء فرمایا کہ اللہ کو توبہ پر جو ندامت ہے دیکھیں توبہ کی جو علماء نے شرائط بتائی ہیں وہ کیا ہیں کہ پہلی بات کیا ہے کہ ندامت پہلی بات کیا ہے ندامت تو ندامت کب محسوس ہوگی کہ جب ہم غلطی کو غلطی سمجھیں گے گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو یوں یہ تین جو ہے وہ علامات یا تین شرائط علماء نے بتائی ہیں کہ اگر آپ کی توبہ کے اندر یہ تین شرائط موجود نہیں ہیں تو آپ کی توبہ توبہ نہیں ہے یا توبہ تن نسو جو ہے وہ پکی اور سچی توبہ یا اللہ کی طرف خالص رجوع نہیں ہے اب وہ تین نشانیاں یا تین شرائط کیا ہیں کہ پہلے گناہ کو گناہ سمجھو گناہ کو گناہ سمجھو دوسری بات کیا ہے کہ اپنے کیے کے اوپر ندامت ہو شرمندگی ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا یہ گناہ ہے اور میں اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کے سامنے جھکنے سے محروم تھا اور میں اکڑ کے یا اللہ پروائی سے زندگی گزارتا رہوں اس کے اوپر شرمندگی ہو ندامت ہو آنسو ہو پشے مانی ہو تیسری شرط کیا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کا خیال نہ آئے اس کی طرف لوٹے نہ یہ تین شرطیں اگر آپ کی پوری ہو رہی ہیں تو آپ کو مبارک ہوگو کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دے دی اور آپ کی توبہ قبول ہو گئی آپ حقیقت میں واقعی طائب ہو گئے اور اگر آپ کی توبہ کے اندر یہ تین شرائط نہیں ہیں یعنی آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ندامت اور شرمندگی پشے ماننی نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ کی توبہ بھی نہیں ہے آپ آج طائب ہوئے ہیں اگل دن دوبارہ اسے گناہ کی طرف لوٹ جائیں گے اب میں نے کیا بات کہی کہ گناہ کو گناہ سمجھے علماء نے مشایخ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا یہ گناہ سے بھی بتر ہے یہ گناہ سے بھی بتر ہے کیوں جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے سود کو سود سمجھتا ہے رشوت کو رشوت سمجھتا ہے یعنی یہ گناہ ہے یا کوئی بھی جو چیز ہے وہ ممنوع ہے اور اس کو ممنوع سمجھتا ہے اللہ نے حرام قرار دی اس کو حرام سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اس کو استعمال کر لیتا ہے یا اس سے وہ گناہ یا اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے مگر وہ دل سے اس کو اللہ کی نافرمانی سمجھتا ہے تو کیا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں کسی نہ کسی وقت اس کو ندامت ہوگی وہ توبہ کر لے گا تو جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو وہ اس کو ندامت کیسی اور اس کی توبہ کیسی وہ تو توبہ کرے گئے نہیں وہ اسی گناہ کی حالت کے اندر اس دنیا سے کوچھ کر جائے گا تو جو گناہ کو گناہ سمجھے گا تو میں نے کیا کہا اس کو کبھی نہ کبھی تو ندامت ہوگی تو اللہ کو ندامت اللہ کو پشیمانی اللہ کو شرمندگی اتنی پسند ہے کہ حضور علیہ السلام علیہ السلام فرمایا کہ جب بندے کو اپنے کیے کے اوپر اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے ابھی وہ اللہ سے بخشش بھی نہیں مانگتا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ اس بندے نے میرے ڈر سے میرے ڈر سے گناہ کو گناہ سمجھ لیا ہے میری بات کو مان لیا ہے اقرار کر لیا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اب یہ اپنے کیے پر نادم ہو رہا ہے شرمندہ ہو رہا ہے اب یہ مجھے نہ بھی کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے مجھے اس کی ندامت ہی کافی ہے اس کے گناہ بخشوانے کے لیے گناہوں کی سیاہی مٹانے کے لیے اس کے آنسو ہی کافی ہیں اس کی ندامت اور شرمندگی ہی کافی ہے اس کی پشمانی ہی کافی ہے اس لئے میں نے کہا کہ علامہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ گناہگار سے بھی بتر ہے کیوں وہ اسی حال کے اندر مرے گا جس طرح آج مسلمان سود کو سود نہیں سمجھتا بلکہ اس کی تعویل کر کے کہتا ہے یہ تو منافع ہے یہ کیا ہے منافع ہے آج رشوت کو کمیشن کو حرام نہیں سمجھا جاتا آگے سے بشرمی کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی ہم نے کام کروایا ہے ہم نے محنت کی ہے ہم نے کام کروایا ہے ان کا کام پھنسا ہوا تھا ان کی فائل پھنس ہی ہوئی تھی ان کو رائت لے کے دیئے ہم نے ان کا کام کروایا ہے ہم نے تو خرچہ پانی لیا ہے کہ یہ کوئی رشوت نہیں ہے یہ انام و اکرام ہے یہ کوئی رشوت نہیں ہے یوں اس کو تعویل کر کے اپنے لئے حلال کیا جا رہا ہے آج جسم فروشی کرنے والی خواتین کیا کہتی ہیں کہ ہم حرام نہیں کماتے ہم چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے ہم لوگوں کو قتل نہیں کرتے ہم محنت کرتے ہیں ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے ہم محنت کرتے ہیں ہم اپنے جان کے اوپر جبربرداشت کرتے ہیں تو پھر پیسہ کماتی ہیں تو یوں ہر بندہ مازاللہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے تعویل کر رہا ہے وہ تعویل کر رہا ہے اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھو میں نے اپنے کانوں سے کئی لوگوں سے سنا ایک صاحب ہیں یہاں آتے تھے تو میں نے ان کو تھوڑ سے ڈانڈ پڑھ کی نماز کی حوالے سے تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب نماز کی بات اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقوق العباد پہلے ہیں حقوق العباد پہلے ہیں ماں باپ کی خدمت ہے بیوی بچوں کی خدمت ہے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانا یہ پہلے ہے نماز بعد میں ہے اللہ نے حقوق اللہ تو ماف کر دینے ہیں مگر حقوق العباد ماف نہیں کرنے اب دیکھیں یہ کیسا انہوں نے خوبصورت لولی پاپ اپنے آپ کو دیا ہوا ہے اور مطمئن کیا ہوا ہے پھر میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے حقوق العباد ماف نہیں کرنے حقوق العباد کی آپ بات کر رہے ہیں یا دن رات آپ حقوق العباد پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حقوق بتائے کس نے تو چھپ میں نے کہا یہ حقوق بتائے کس نے چھپ جی وہ اللہ نے بتائے ہیں تو میں نے کہا جس رب نے یہ حقوق بتائے ہیں کہ ماں کا حق کیا ہے باپ کا حق کیا ہے بیوی کا حق کیا ہے اولاد کا حق کیا ہے دوست احباب کا حق کیا ہے یا تیری اپنی جان کا حق کیا ہے جس نے یہ بتائے ہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے تو جو اللہ کا نہیں بنا جس نے یہ سارے حقوق بتائے وہ اس کی مخلوق کا کیسے بنجے گا تو پھر کوئی ان کے پلے جواب نہیں تھا کوئی ان کے پلے بات نہیں پر شرمندگی تھی پھر وہی ہمارا جو ہٹ درمی والا انداز ہے اچھا جی دعا کریں آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں کمزور ہیں آجز ہیں تو یوں اللہ والو آج مسلمان گناہ کر رہے ہیں پھر گناہ کے اوپر اتراتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے نوجوان ہیں اگر وہ کوئی حرام کاری کرتے ہیں تو دوستوں میں بیٹھ کے بتاتے ہیں آج خواتین ہیں حرام کاری کرتے ہیں تو بیٹھ کے بندوں کو بتاتے ہیں ابھی میں نے دو دن پہلے بھی یہی بات کا گلہ کیا کہ اگر آپ کو میری بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو پہلے چھپایا جاتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلجے آج وہ اللہ والو بدبختی کا دور آ گیا ہے کہ گناہ کر کے اس گناہ کی پبلسٹی کی جاتی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل کے ہیں مارننگ شوز ہیں جو زمانے کی گھر سے باگی ہوئیں جو زمانے کی توائفیں ہیں جو زمانے کی نافرمان بیویاں ہیں ناچ گانے کرنے والی ہیں راتیں رنگین گزارنے والی ہیں وہ مارننگ شو کی مہمان ہوتی ہیں یہ ہماری ماں بہنوں کی آج تربیت کرنے والی ہیں وہ اپنے کہانیاں اپنے گناہ پوری دنیا کے سامنے سنا رہی ہیں پچھلے دنوں میں یہ پروگرام چلتا رہا ہمیں لوگوں کے سوالات آتے رہے خواتین آ کر اب بجتاتی رہی کہ مجھے کہاں کہاں حراسہ کیا گیا کس کس مقام پہ میری عزت کیسے کیسے لوٹی گئی اور پہلی بار مجھے جنسی تشدد کا نشانہ بچپن میں کس عمر میں بنایا گیا اب یہ سارا کہاں بیٹھ کے بتایا جا رہے ہیں مارننگ شو میں اور ہماری ماں بہنیں جو ہے قرآن کی طلابہ چھوڑ کے اللہ کا ذکر چھوڑ کے چاشت کی نماز چھوڑ کے گھر کے کام کا چھوڑ کے گھر کے کام کاجوں کو پرماسی کو لگا کے اور ٹی وی کے سامنے ان کی باتیں سنو رہی ہیں تو اللہ بلو اس گناہ کی تاثیر نہیں اترے گی تو پھر اور کیا ہوگا تو اللہ کی معبوب علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا تو آج ہماری خواتین نے جب ان مارننگ شو میں ان توائفوں کو سنا ان ناش گانے والیوں کو سنا کان لگا کے تو وہی کرتوت ان کے اندر بھی آگئے وہی گناہوں کی نحوسر ان کے اندر بھی آگئے آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ہمارے پاس اتنے میسج روزانہ آتے ہیں کہ لف میریج کا کچھ بتا دیں لف میریج کا کچھ بتا دیں حضرت صاحب میں فلان لڑکے کے بغیر رہ نہیں سکتی یعنی اس قدر بے شرمی اور بے ہیائی ہے ایک طرح مجھے مرشد پاک مرشد پاک بھی کہے جا رہی ہیں حضرت صاحب بھی حضرت صاحب کہے جا رہی ہیں یعنی میرا درجہ یا میرا رشتہ باپ کی طرح ہے لیکن کوئی شرم نہیں ہے کوئی ندامت نہیں ہے سینہ تان کے وظیفے مانگتی ہیں دعاوں کے لیے کہتی ہیں کیوں مارننگ شوز دیکھے ہوئے ہیں سٹار پلس دیکھا ہوئے ہیں فلمیں دیکھی ہوئی ہیں ان گناہوں کی تاثیر ان گناہوں کی نحوصت پڑی ہوئی ہے کہ اللہ نے اندر بھی اور باہر بھی جو ہے وہ سیاہ کر دیا ہے اب دیکھیں ان کو اپنے کہیں کہ اوپر کوئی ندامت نہیں کیوں وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہی جو عورت بچپر میں یک عمر کے کسی حصے میں بھی گناہ کر بیٹھی ہے اب اس پر پردہ ڈالنا ہے یا سارے زمانے کو آ کے بتانا ہے عورتیں یہ کام کر رہی ہیں میں عورتوں کی طرف آپ کا دھیان دلا رہا ہوں تو مردوں کا کیا عالم ہوگا یہ خود ہی سمجھ مردوں کا کیا حال ہوگا جب وہ دوستوں میں بیٹھتے ہوں گے تو کس طرح کی گفتگو ہوتی ہوگی اس لیے میں نے لولو یہ کہا ہے کہ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اس کو ندامت نہیں ہوگی اس کو شرمندگی نہیں ہوگی اسے پشمانی نہیں ہوگی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں چھلکیں گے تو جب پشمانی ہی نہیں ہوگی تو پھر توبہ کیسی اور اللہ کو ندامت کتنی پسند ہے میں ایک دو دلیلیں دیتا ہوں انشاءاللہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے گی کہ میں کیا نکتہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی مسجد میں اپنے ہواریوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں اب ظاہر ہے مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ اللہ ہو رہی ہے تو ایک گناہ گار نوجوان جب مسجد کے دروازے پہ آیا تو اس نے جان کر دیکھا کہ اندر اللہ کا نبی جو ہے وہ تشریف فرما ہے اور ساتھ اس کے صحابہ یعنی ہواری جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مسجد میں داخل ہونے لگا تو مسجد میں داخل ہوتے تھے ایک دم جو ہے وہ رک گیا تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اندر اللہ کا نبی اور اس کے ہواری بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں نیک لوگ بیٹھے ہیں تو کدھر مو اٹھا کے مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو تو زانی ہے بدکار ہے فاسق ہے فاجر ہے تیوتوک اس قابل نہیں ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے اب یہ کون ہے نوجوان ہے جو مسجد کے دروازے پہ اپنے آپ کو لانت ملامت کر رہا ہے کہ تو مسجد میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے تو نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اللہ کو یہ ندامت یہ شرمندگی اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے وقت کے نبی کو وحی کی کہ میرا ایک صدیق مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے بات ولائے تک بھی نہیں رہی بات دوستی تک بھی نہیں رہی مقام ولائے کی انتہا جہاں ہو جا دی ہے وہ مقام رضا ہے مقام رضا کی جہاں انتہا ہو جا دی ہے وہاں مقام صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں مقام صدیقیت کی انتہا ہوتی ہے نبوت اور رسالت کی ابتدا ہو جا دی ہے اللہ نے ایسا مقام دیا کہ نبی کے بعد کا درجہ عطا کر دیا کہ یہ باہر کھڑا ہو کہ اپنے آپ کو لانت ملامت کر رہا ہے کہ میں نیکوکار کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں مجھے اس کی ندامت اتنی پسند آگیا ہے کہ میں نے اس کو مقام صدیقیت عطا کر دیا ہے تو اللہ نے وقت کے نبی کو وحی کی کہ میرا ایک صدیق جو ہے میرا ایک پیارا میرا ایک دوست مسجد کے دروازے پہ نادم اور شرمندہ کھڑا ہے اس کو اندر بلالو اس کو اندر بلالو تو اللہ جنب میرے رب کو ندامت اتنی پسند ہے شرمندگی اتنی پسند ہے تو جو بندہ طائم ہو جئے گا اس کا رب کی بارگاہ میں پھر کیا مقام ہوگا اس کا رب کی بارگاہ میں پھر کیا مقام جو ہے وہ ہوگا اللہ رب العزت کو اطراف گناہ کرنا اللہ رب العزت کو اطراف گناہ کرنا کتنا محبوب ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاة والسلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ جب کوئی اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کر لیتا ہے کس کے سامنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ رحمت فرماتے ہیں رحمت نازل ہوتی ہے جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے میں نے دو تین بار فکرہ بولا ہے آپ کے چیروں کو دیکھ کے کہ جب کوئی اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کر لیتا ہے بندوں کے سامنے نہیں کرنا اب زنا کیا ہے تو لوگوں کو بتاؤ گے میں نے زنا کیا ہے اب بدکاری کی ہے تو لوگوں کو بتائے گا کہ میں بدکاری کی ہے بدفعلیاں کرتے رہے ہو تو لوگوں کو بتاؤ گے کہ میں نے بدفعلیاں کی ہے یا ماضی میں جو جو بھی گناہ کی ہیں اب لوگوں کو بتاؤ گے جب لوگوں کو بتاؤ گے تو اللہ کا رویہ کیا ہوگا اور جب رب کو بتاؤ گے تو اللہ کا رویہ کیا ہوگا جب لوگوں کو بتاؤ گے تو اللہ کا سلوک کیا ہوگا جب رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف کروگے تو اللہ کا سلوک کیا ہوگا میں نے یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ اپنے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالوگے اور لوگوں کے اوپر بھی ستاری والا معاملہ کروگے لوگوں کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالوگے میں نے کیا کہا ہے کہ گناہوں کا اعتراف کس کے سامنے کرنا ہے اللہ کے سامنے لوگوں کو اپنے گناہ نہیں بتانے جس طرح میں نے کہا کہ آج فیشن بن گیا ہے آج ایک ٹرنڈ بن گیا ہوا ہے کہ اپنے گناہ لوگوں کو بتاؤ میڈیا پہ آ کے بتاؤ کہ میں نے یہ یہ سب کچھ کیا ہے اور اب میں نے توبہ کر لی ہے اب میں نے توبہ کر لی ہے آپ نے یہ عادت یا یہ جلک ایک معروف مولانا صاحب ہے ان کے بیانات میں بھی یہ جلک آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ بھی اپنی جوانی کے کالج لائف کو بیان کرتے ہیں ہم گانے گاتے تھے ہم یوں کرتے تھے اپنے ماضی کو بیان کرتے ہیں پھر ان کے چاہنے والے جماعت کے لوگ ان کا بھی بطیرہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہم نے یہ کیے پھر ہم جماعت میں لگ گئے ہیں اور آج ہم نیکوکار بن گئے ہیں اللہ برو جب آپ اپنے گناہوں کو اپنے ماضی کو میرے آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے بیان کرو گے تو ہم لوگ اس کے اوپر کیا بن جائیں گے گواہ بن جائیں گے گواہ بن جائیں گے اب حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ کل جب رب اس بندے کو بخشنے لگے گا تو جو گواہ بنی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے یا اللہ اس کے فلا فلا گناہ کا تو میں گواہ ہوں اور تو یہ کہہ رہا کہ اس نے گناہ کوئی نہیں کیا یا یہ یہ کہہ رہا کہ گناہ کچھ نہیں کیا اب کیا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا جسا وہ میں نے مولانا صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اقصر ان کے بیانات میں سنتا ہوں وہ اپنے ماضی کو سنا رہے ہوتے ہیں ان کی جماعت کے لوگ بھی اپنے ماضی کی برائیاں اپنے ماضی کی جو گناہ ہیں وہ ان کو سنا رہے ہوتے ہیں واللہ عالم اس سے ان کو کیا لذت مل دی اللہ ہی جانتا ہے اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اس نے آ کر اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کیا میں نے بات کیا کہی ہے اللہ کے سامنے زمانے کے سامنے پردہ رکھنا ہے جب اللہ گناہ کرنے کے باوجود میرے پر پردے ڈال رہا ہے میں کیسا بدبخت ہوں کہ خود کپڑا اٹھا کے میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں اللہ پردے ڈال رہا ہے اور میں زمانے کو دکھا رہا ہوں جی میں جوانی میں یہ کرتا تھا ہم ہوسٹل میں یہ کرتے تھے میں گورنمنٹ کال میں پردہ تھا میں یوں کرتا تھا یا جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں ان کے اندر ایک وطیرہ ہے اسی طرح ایک سلسلہ ہے اس سلسلے کے لوگوں کے بھی اندر یہی ہے کہہ جی آؤ جی آپ آجو آگے آپ آگے لوگوں کو بتاؤ کہ جب آپ میرے پاس مورید نہیں ہوتے آپ کیا کرتے تھے پھر وہ بچارہ سارا کچھ بتاتا جی میں یہ کرتا تھا بھری مجلس جو وہ سارے کے سارے اس کے ماضی کی گواہ بن جاتی اس کے گناہوں کی گواہ بن جاتی ہے یہ ہمارے پیشواؤں کی تربیت ہے جن کا اپنا ذہن یہ بنا ہوا ہے جس کو رب کی صفت ستاری اور غفاری کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں نے کسی کے دوسروں کی عیبوں کے پر پردے کیا ڈالنے ہیں جو خود بتاتے ہیں اور مجلس میں لوگوں کو کھڑا کر کے اپنی کمپنی کی مشہوری کراتے ہیں کہ جب تک میرے ساتھ نہیں جڑے تھے تو تم یوں تھے اب میرے ساتھ جڑ گئے ہو تو یہ ہو جب تک تم جماعت میں نہیں لگے تھے تو یہ تھے اب جماعت میں لگ گئے ہو تو یہ ہو گیا کیا اس کا مطلب ہے کہ جو تیرے ساتھ نہیں جڑے وہ بخشے نہیں جانے یا جو جماعت میں نہیں لگے وہ بخشے نہیں جانے واللہ وہ عالم کہ جو جتنا بڑا بدکار ہے جس کے بارے میں ہم بدگمان ہیں وہ ہمارے سے پہلے بخشا جائے وہ ہمارے سے کیا ہو جائے پہلے بخشا جائے حضرت میاں اہم شرق پوری رحمت اللہ لے اب بات آگئی میں آپ کو نکتہ باضح کر دیتا کوئی اشکال پیدا نہ ہو تاکہ جو بڑے بڑے داری ٹوپیاں والے یہ حرکتیں کرتے ہیں اللہ ان کی بھی اصلاح کر دے اور جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ ان کو بھی حیاء عطا کر دے اب اللہ برو جو بڑا بات کرے گا تو چھوٹا اس کا اثر لیتا ہے تو اللہ ان کی بھی اصلاح کر دے حضرت میاں شرق پوری رحمت اللہ لے کے پاس ایک نوجوان آیا وہ آ کر کہنے لگا کہ شیخ آپ تو بہت نیک آدمی ہیں آپ تو اللہ کے ولی ہیں تو آپ نے تو بخشے جانا ہے ہم جیسے گناہگار ہیں پاپی ہیں فاسق ہیں ہمارا پتہ نہیں کیا بننا ہے پتہ نہیں کیا بننا ہے جب اس نے اس طرح کی باتیں کی شیخ کی وہ کیا کر رہے تعریف کر رہے کہ آپ تو بڑے نیکوکار ہیں پرہزگار ہیں آپ لوگوں نے تو بخشے جانا ہے ہمارا کیا بننا ہے تو میاں شرق پوری رحمت اللہ لے نے کیا تربیت فرمائی آپ نے فرمایا کہ کیا کرتے ہو کہنا لگا جی زیمیدارہ کرتا ہوں کھیتی باڑی کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ کھیتوں کو پانی لگاتے ہو اس نے کہا جی ہنج پانی لگاتے ہوں آپ نے فرمایا کہ جب کھیتوں کو پانی لگاتے ہو تو جب پہلا پانی پانی کا پہلا حلہ جو ہے کھیت میں داخل ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ کھالے کے اندر کھوڑا کرکٹ ہوتا ہے پتے پڑے ہوتے ہیں شاخیں پڑی ہوتی ہیں ٹہنیاں پڑی ہوتی ہیں جو ہی پانی آتا ہے تو پہلے وہ گند جو ہے وہ سارا کھیت میں چلا جاتا ہے بعد میں صاف پانی آتا ہے تو جس طرح گندہ پانی پہلے کھیت میں جاتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ گندے اور گناہگار پہلے بخشے جائیں گے اور جو نیکوکار ہیں یہ حساب میں لگے رہیں گے یہ حساب میں لگے رہیں گے تو اس لئے اللہ کہنا جو یہ سوچ رکھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو اپنے گناہوں کے اوپر پردہ رکھو جب میرے رب نے ستاری والا پردہ ڈالا ہوا ہے تو کیوں لوگوں کو بتاتی ہو کہ پہلے میں داڑی صاف کرتا تھا پہلے میں سود کھاتا تھا پہلے میں زنا کرتا تھا پہلے میں زکاة نہیں دیتا تھا جو ہو گیا ہو گیا جب اللہ نے معاف کر دیا تو لوگوں کی مشہوری کے لیے یا کمپنی کی مشہوری کے لیے یا جماعت کی مشہوری کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا اٹھا کے کیوں دکھاتے ہو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ نوجوان آیا میں نے کیا کہا اس نے آکے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا میں نے یہ گناہ کیا میں نے یہ گناہ کیا میں نے یہ گناہ کیا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سارے گناہ سننے کے بعد فرمایا کہ تو اللہ سے توبہ کر لے تو کیوں ایسی اللہ کی نفرمانی والی زندگی گزار رہا ہے ڈانڈپٹ کر کے اصلاح کر کے اس کو بیج دیا جو ہی وہ شخص وہ نوجوان جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے باہر نکلا تو ندال لگانے والے نے صدا دینے والے نے منادی کرنے والے نے ہاتف نے آواز دی اے نوجوان کل تو گناہ کرتا رہا میں ترے گناہوں پر پردے ڈالتا رہا آج تُو نے جا کے جنید بغدادی کو اپنے گناہوں کے اوپر گواہ بنا لیا ہے اب جا جنید کے پاس اپنے گناہ بھی اسی سے معاف کروا اب جا جنید کے پاس جس کو تُو نے اپنا ہمدرد سمجھا ہے اپنے گناہ سارے جا کے بتائے ہیں تُو گناہ کرتا رہا میں پردے ڈالتا رہا چھپاتا رہا تُو نے خود جا کے بتا دیئے ہیں تو اگر جنید تیرے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے تو جا پھر اس سے معافی مانگوالے اس سے معاف جو ہے وہ کو کروا لے جب تُو گناہ کرتا رہا میں پردے ڈالتا رہا تُو میرے سامنے کہہ دیتا ہے اے اللہ میری توہہ تو بات تیرے میرے درمیان میں رہ جاتی جنید کو بھنک بھی میں پڑھنے نہ دیتا اللہ بھالو آج ہمارے جو روحانی پیشواہ ہیں پیر ہیں یا علماء ہیں ان کا میار ان کی تربیت کا انداز یہ بنا ہوا ہے کیوں؟ دیکھیں جب اب ہمارے ساتھ الحمدللہ لوگ جوڑے ہیں ہر بندے کی اپنی کہانی ہیں کوئی کسی گناہ سے آیا ہے کوئی کسی گناہ سے آیا ہے کوئی کسی گناہ سے آیا ہے میں کسی کو یہاں کھڑا کر دوں تب مشہوری کسی کی ہوگی میری کہ حضرت صاحب کا بڑا فیض ہے حضرت صاحب کی بڑی کرامت ہے حضرت صاحب کی صحبت کی ویسے دیکھو کیسے کیسے فاسق لوگ جو ہیں گناہگار جو ہے وہ طائب ہو گئے ہیں لوگ تو طائب ہو گئے ہیں پتا چلے حضرت صاحب خود طائب نہیں ہوئے تو یہ کس لیے کیا جاتا ہے یہ سارا کچھ کمپنی کی مشہوری کے لیے جماعت کی مشہوری کے لیے سلسلے کی مشہوری کے لیے تو اللہ بروہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے ہو اس پہ نادم ہوں اس پہ شرمندہ ہوں اور اعتراف کس کے سامنے کرنا ہے اللہ کے سامنے جب گناہ کرتے رہے ہو اللہ چھپاتا رہے تو اب چپکے سے اللہ کے سامنے توبہ کر لو تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو آج بھی معتبر ہو کال بھی معتبر رہو گے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تم نے یہ 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 گناہ کیے ہوئے جب آپ نے گناہوں کا اعتراف بندے کے سامنے کرو گے تو زلط کیسی ہوگی وہ میں نے ابھی بتا دی یہ جو نیت بدا دی والی بات اگر آپ نے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کرو گے تو اللہ اکرام کیسا کرے گا یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آج کے بعد اپنے گناہ لوگوں کو بتانے ہیں یا اللہ کو بتانے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف مخلوق کے سامنے کرنا ہے یا خالق کے سامنے کرنا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے حضر شیخ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ایک خاندان آپ کا مرید ہے ماں بیٹا بچے سارے جس طرح آپ لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں ان کے مرید ہیں ماں بھی آتی ہے بیٹا بھی آتا ہے شیخ کا واضح ہوتا ہے واضح نصیت ہوتی ہے بیان ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ سن رہے ہیں تو وہ سنتے ہیں سنتے سنتے بیٹا جو ہے وہ بھٹک گیا تو اس نے خان کا آنا یعنی شیخ کے پاس آنا چھوڑ دیا جن گناہوں سے اس نے توبہ کی تھی دوبارہ انہی گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا اب ماں آتی ہے حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا بیان سنتی ہے درست سنتی ہے گھر جا کے ڈان ڈپڑ کرتی ہے کہ آج شیخ نے یہ بات فرمائی آج شیخ نے یہ بات فرمائی اور شیخ پوچھ رہے تھے کہ تو آستانے پہ کیوں نہیں آتا اب وہ کہتا ہے میں کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا فلان دن جاؤں گا لیکن بات نہیں مان رہا جن گناہوں کے اندر وہ پہلے ملوث تھا اسی گناہ والی دنیا کی طور دوبارہ وہ لوٹ گیا ہے اب نہ شیخ کے ساتھ رابطہ ہے اور نہ ماں کی کو بات مان رہا ہے ماں ماں ہے ماں ممتہ کی ہاتھوں مجبور ہوتی ہے آستانے پہ آتی ہے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے واضح نصیت سنتی ہے جب جانے لگتی ہے تو دعا کے لیے ارز کرتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ہدائی دے دے شیخ بار بار بلاتے ہیں سمجھاتے ہیں ڈان ڈپٹ کرتے ہیں لیکن وہ ادھر سے سنتا ادھر سے نکال دیتا ہے جب بات حد سے بڑھ گئی بات حد سے بڑھ گئی تو حسن بسری رحمت اللہ لے ناراض ہو گئے کہ میں اس کو سمجھا سمجھا کہ تھک گیا ہوں یہ ایسا بے شرم ہے یہ بات کا اثر ہی نہیں لے رہا بات کا اثر ہی نہیں لے رہا اب شیخ حسن بسری رحمت اللہ لے کا اور اس نوجوان کا تعلق ختم ہو گیا اب حسن بسری رحمت اللہ لے ناراض ہیں اور وہ آسکانے پہ آتا نہیں وہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور ماں پریشان ہے اب یہ سارا منظر آپ کو سمجھ آ گیا قضاء آ گئی بچہ بیمار ہو گیا بیماری کا علاج ہوا اور بیماری کا علاج ہونے کے بعد شفاہ ہونے کی بجائے بیماری بڑھتی جا رہی ہے جب ماں کو اشارہ ہوا یا ماں نے بھانپ لیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے یہ بیماری اب جان لیوہ ہے یہ اب اس کو صحت ملنے والی نہیں ہے تو ماں جو ہے وہ روتی کرلاتی دوڑی شیخ کے پاس حسن بسری رحمت اللہ لے کے پاس کہ شیخ میرے بیٹے کی جو زندگی بچتی مجھے نظر نہیں آتی بیماری بگڑ گئی ہے تو آپ شفقت فرمائیں میرے گھر آجیں تو اس کو توبہ کی تلقین کریں وہ توبہ کر لے اللہ نہ کرے وہ اس حال میں مر گیا تو دنیا تو اس کی برواد ہوئی ہے اس کی آخرت بھی برواد ہو جائے گی اب یہ گریہ ازاری کون کر رہی ہے یہ درخواست کون لے کر آئی ہے اس نوجوان کی ماں حسن بسری رحمت اللہ لے کے آئیں ناراض ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا میں نے بہت سمجھایا ہے وہ باز نہیں آیا ہاں دوسری بات بھی سنو اگر وہ مر گیا ہے میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا مجھے نماز جنازہ کے لئے آپ نے نہیں کہنا کیونکہ میں نے اس کو اتنا سمجھایا ہے وہ باز نہیں آیا اب وہ جانے اور اس کا رب جانے ماں روتی کرلاتی ہوئی پیٹتی ہوئی گھر واپس لوڑ گئی کہ آخری امید ایک شیک کی تھی کہ اس حال کے اندر وہ آ جاتے ہو سکتا تھا اس کو پیار سے سمجھاتے ڈانڈپٹ کرتے تو یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا اگر اس کے مرنے کا وقت آ ہی گیا ہے تو مر جاتا کم از کم توبہ کر کے تو مرتا اب ماں کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی ہے ماں روتی کرلاتی آئی اور ماں نے آ کے اپنے بچے کو ڈانٹا کہ بدبختہ تو وہ بدبخت ہے کہ تیرا مرشد بھی تیرے سے ناراض ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں آتا اور نہ ہی اگر یہ مر گیا تو میں جنازہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں اب اللہ والو یہاں سے بات سننی ہے اور دل کے کانوں سے سننی ہے دوبارہ پیشے شلو کہ گناہوں کا اعتراف بندوں کے سامنے کرنا ہے یا گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کرنا ہے اللہ کے سامنے اب دیکھو بندوں نے تو کر دیئے آج انکار کہ ہم دوبارہ اس کے در پہ جانے والے نہیں ہیں اور اگر مر گیا تو ہم نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے بندے نے تو کر دیئے آج انکار اب جب ماں نے یہ ساری روداد جا کے اپنے بیٹے کو سنائی تو بیٹا کیا کہنے لگا رب کی بارگاہ میں کہ سونیا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ آج مرشد بھی ناراض ہو گیا ہے آج مرشد کی جو رحمت کا دروازہ ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے لیکن یا اللہ تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے میرے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے تیری رحمت کا دروازہ تو کھولا ہے تیری رحمت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا اب رب کے ساتھ یہ راز و نیاز کر رہے اے اللہ میرے پہ قضاء کا وقت آگیا ہے میں قریب المرگ ہوں نہ میرے پاس یا اللہ مال ہیں نہ میرے پاس آمال ہیں اے اللہ میں وہ بدبخت ہوں نہ میرے پاس دنیا ہے نہ میرے پاس آخرت ہے اے اللہ میں تیرے سم نے اس حال میں کچھ دیر کے بعد پیش ہونے والا ہوں کہ میرے پاس تجھے دے کے آمال یا کچھ پیش کر کے رازی کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے میں کنگال ہوں میں کنگال ہوں میں مسافر ہوں میں گناہگار ہوں لیکن میرا یہ اعتقاد اور ایمان اور یقین ہے میرے گناہوں سے تیری رحمت جو ہے وہ بڑھ کر ہے میرے گناہوں سے تیری رحمت بڑی وسیع ہے اب یہ رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے راز و نیاد ادھر ماں کو بلا کر کہتا ہے ماں مرشد نے انکار کر دیا حسن بسری نے انکار کر دیا سن میری وسیعت جب میں مرجوں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر رہا میں مرجوں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا کیوں میں بدکار ہوں فاسق ہوں گناہگار ہوں میرے اوپر اگر عذاب ہوگا تو میرے عذاب کی وجہ سے جو قریب و جوار میں میرے مردے ہوں گے دفن وہ بھی پریشان ہوں گے وہ بھی تکلیف میں ہو جائیں گے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا ماں نے کہا کہاں دفن کرنا ہے کہیں لگا جب میری روپ پرواز کر جائے تو تُو میرے گلے کے اندر پٹکا ڈالنا ڈبٹا ڈالنا رصا ڈالنا تُو میرے گلے کے اندر رصا ڈال کے تو بزاروں کے اندر گسیٹنا تاکہ زمانے کو پتا چل جے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے اب یہ کس کو وصیت کی جا رہی ہے ماں کو کہ میں مر جاؤں تو میرے گلے میں پتا ڈال کے تُو اپنا ڈبٹا اتار کے میرے گلے میں ڈالنا اور گلیوں میں گسیڑنا بزاروں میں گسیڑنا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے تو پھر میری میت کو لاکر گھر میں دفن کر دینا کسی قبرستان میں یا مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرنا اب یہ تین چار باتوں کی وسیعت اس نے ماں کو کی اور روح پرواز کر گئی جب روح پرواز کر گئی تو ماں نے وسیعت کے مطابق کیا کیا کہ اپنا ڈبٹا اپنی چادر اتاری اس کے گلے میں ڈالی جب گلے میں ڈال کے اس کو گسیٹنے لگی تو اللہ والو عرش ہل گیا عرش ہل گیا عرشوں سے آواز آئی کہ اے خاتون اے عورت میرے ولی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر میرے بندے کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر جب صدا آئی اس صدا کے اندر جو حیبت تھی وہ ماں جو ہے وہ ڈر گئی اب ماں نے گھر کے اندر ہی قبر کھو دی اور اس کو اس کے اندر ڈال دیا دفن کر دیا جب دفن کر کے مٹی ڈال رہی ہے تو دروازے پہ دستک ہوئی ذرا جاگتے رہیے گا دروازے پہ دستک ہوئی ماں نے جا کے دروازہ کھولا تو شیخ حسن بسری رحمت اللہ رہت وہی شیخ جس نے انکار کر دیا تھا کہ میں توبہ کی تلقین کرنے کے لیے نہیں آ سکتا میں نے بڑی بار سمجھایا ہے وہ توبہ نہیں کرتا میں نہیں آ سکتا اور یہ بھی سن لے اگر مر گیا تو میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا آج ماں نے جب قبر میں اتار دیا ہے اب مٹی ڈال رہی ہے دروازے پہ دستک ہوئی حسن بسری رحمت اللہ علیہ تشریف لے کر آئے جب ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے حسن بسری ہیں تو ماں سے پوچھ لے لگے حسن بسری کہ بیٹے کا کیا ہوا اس نے کہا وہ تو انتقال کر گیا ہے میں نے تو ابھی قبر میں اتار رہا ہے اور اس کی قبر کو پر مٹی ڈال رہی ہوں تو حسن بسری رحمت اللہ فرمانے لگے کہ پچھلی رات مجھے رب کی زیارت ہوئی تو میرے رب نے مجھے ڈانٹا مجھے تنبی کی میرے رب نے مجھے ڈانٹا مجھے تنبی کی حسن بسری جب توبہ کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا تو تو نے توبہ کا دروازہ کیوں بند کر لیا ہے میرا ایک بندہ تیرے در پہ آ کے توبہ کرنا چاہتا تھا تو نے توبہ کا دروازہ کیوں بند کر لیا ہے اے حسن بسری سن تو نے تو جانے سے انکار کر دیا تو نے تو نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا مجھے میری اس تو جلال کی قسم ہے مرنے والا مرنے سے پہلے میرے اتنا قریب تھا میری رحمت اس کے اتنے قریب تھی وہ ایسی ندامت اور شرمندگی پشمانی پچھتاوہ میری بارگاہ میں پیش کر کے معافیاں مانگتا رہا مجھے میری اس تو جلال کی قسم ہے اس پال میری رحمت اتنا قریب تھی وہ تو اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا رہا اگر پورے انسانوں کے گناہوں کی معافیاں مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا میں سب کو معاف کر دیتا اللہ والو جب رب کے سامنے گریہ کر کے رو کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو گے خود بھی بخش جاؤ گے اور کئیوں کو بخشوانے کا ذریعہ بن جاؤ گے جب کمپنی کی مشہوری کے لیے کسی جماعت کے سامنے کسی مولوی کے ساتھ کسی پیر کے ساتھ کھڑے ہو گے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو گے میں نے یہ بھی کیا تو پھر رب صدا لگائے گا آواز دے گا غائب سے کہ جس کو اپنے گناہ بتا رہا ہے بخشوانے بھی اسی سے لے بخشوانے بھی پھر اسی سے لے تو اللہ والو اسی طرح میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تو آئیفوں کو دیکھ گے ناش گانے کرنے والیوں کو دیکھ گے اسی طرح کا مزاج اپنا بناو گے کہ فحر کرو گے گناہ کر کے اور لوگوں کو بتاؤ گے پھر کل رب کہے گا جن کے سامنے فخر کر رہا تھا نا ان کو لے کر آ بخشوائیں بھی تجھے وہ تیری بخشش بھی وہ کر رہے ہیں یا جو تجھے عذاب میں دینے جا رہا ہوں اس میں بھی شریک ہوں جو لذت لے کے سٹار پلس دیکھتے ہیں جو لذت لے کے مارنی شعب میں لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں اب میں عذاب دے رہا ہوں جن کو سناتا رہے اور جو لذت لیتے رہے ہیں یا جن کو تو لذت دیتا رہے ان کو کہا کہ عذاب میں بھی شریک ہو جائے تو وہاں کوئی عذاب میں شریک ہوگا تو پھر اللہ والو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے کسی کو اپنا پیٹ دکھانے کی کیا ضرورت ہے جو ہونا ہے وہ ہو گیا غلط ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا بس یہ بات مان لو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہونا تھا وہ ہوا نہ جو ہوا وہ غلط ہوا تو ہم اس بات کا اعتراف جب اللہ کے سامنے کر لیں گے تو اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے گا اللہ پردے بھی ڈالے رکھے گا اور زمانے کے سامنے ہم محتبر بھی بنے رہیں گے حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو آواز پسند ہے وہ گناہگار کی ہے جب وہ نادم اور شرمندہ ہو کہ رب کو آواز دیتا ہے اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ جب وہ نادم اور شرمندہ ہو کہ گناہگار آواز دیتا ہے تو رب عرشوں سے آواز دیتا ہے کہ اس سے محبوب آواز مجھے کوئی نہیں ہے لبیگ یا عبدی لبیگ یا عبدی اللہ صدایں دیتا ہے اے بندے میں حاضر ہوں اے بندے میں حاضر ہوں میں تو ستر سال سے تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں میں چالیس سال سے تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں میں بیس سال سے تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں یعنی جتنے سالوں کے بعد بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں تو اتنے سالوں سے تیرا منتظر تھا اس آواز کو سننا چاہتا تھا تو کبھی تو میری طرف لوٹا میں تو تیرے سے صلح کرنا چاہتا تھا تو نے میری طرف پیٹ جو ہے وہ کر لی تو اللہ اللہ کا ایسا کرم اترتا ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف تنہائی میں رب کے سامنے کر کے توبہ کر لیتا ہے معافی طلب کر لیتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کے بارگاہ میں التجاہ کی کہ یا اللہ جب کوئی تجھے نمازی پکارتا ہے جاگتے رہی گا آخری بات ہے جب کوئی تجھے نمازی پکارتا ہے تو کیسے جواب دیتا ہے رب نے فرمایا کہ جب کوئی نمازی پکارتا ہے تو میں تین بار کہتا ہوں لبائک یا عبدی لبائک یا عبدی اے بندے میں حاضر ہوں بتا کیا تجھے ضرورت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی کہ یا اللہ جب کوئی روزہ دار تجھے پکارتا ہے تو تُو کیسے جواب دیتا ہے رب نے فرمایا کہ میں تین بار کہتا ہوں لبائک یا عبدی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی کہ یا اللہ جب کوئی جہادی جہاد کرنے والا یعنی مجاہد جو ہے وہ تجھے پکارتا ہے مدد کے لیے تو تو پھر کیسے اس کا جواب دیتا ہے رب نے فرمایا کہ میں تین بار کہتا ہوں لبائی کی عابدی سحینا م시에 علیہ السلام نے اردت ki یا اللہ جب پھر کوئی گناہگار تجھے پکارتا ہے تو پھر تو کیسے جواب دیتا ہے رب نے فرمایا میں ستر بار کہتا ہوں لبائی کی عابدی سحینا مuiہ اسلام کے اوپر رکعت تاری ہوگئی کہ یا اللہ نمازی نے پکارا تو تین بار آپ نے جباب دیا جہادی نے مجاہد نے پکارا تو آپ نے تین بار جو ہے وہ صدا دی روزہ دار نے پکارا تو تو نے تین بار صدا دی تو جو گناہگار پکار رہا ہے تو ستر بار اس کی آواز کے اوپر لبائی کہہ رہا ہے تو اللہ رب اللہ نے آواز دیا میرے کلیم اے میرے موسیٰ جب نمازی نے مجھے صدا دی تو اس کا بھروسہ نمازوں پہ تھا جاگتے رہیے گا جب نمازی نے مجھے صدا دی تو اس کا بھروسہ نمازوں پہ تھا جب مجاہد نے مجھے آواز دی صدا دی تو اس کا بھروسہ جہاد کے اوپر تھا جب روزہ دار نے مجھے صدا دی تو اس کا بھروسہ روزے پہ تھا اور جب گناہگار نے مجھے صدا دی تو اس کا بھروسہ میری رحمت پہ تھا میری رحمت پہ تھا اس کا یقین تھا کہ میرے گناہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے وہ ایک ہی ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے پھر میرے رب نے فرمایا موسیٰ جب میرا نافرمان میری بارگاہ میں آتا ہے ندامت اور شرمندگی کو لے کر جاگت رہیے گا جب کوئی نافرمان گناہگار ندامت اور شرمندگی پشیمانی کو پچھتاوے کو لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو پھر میں کیا کہتا ہوں میں فرشتوں کو آواز دیتا ہوں اے فرشتوں اس گناہگار کی یہ جو توبہ کرنے کے لیے آیا ہے جو میری بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے آیا ہے اس کی آنکھوں کے اندر جو آنسو ہیں ان آنسو کی قیمت لگاؤ یہ کوئی قیمت لگا سکتا ہے یہ جو کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے نام پہ یہ قیمت لگا سکتے ہیں جب تنہائی میں رو گے تنہائیوں میں اللہ سے کے ساتھ جو ہے وہ یاری لگاؤ گے راز و نیاز کرو گے گناہوں کا اعتراف کرو گے تو یہ ملے گا جب زمانے کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ممبروں پہ بیٹھ کے یہ کام کرو گے تو رب کا قہر اترے گا کہ تُو نے زمانے سے امیدیں لگائی ہیں نافرمانی میری کی اب لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے تُو نے نافرمانی میری کی ہے جن قدموں پہ چل کے تُو نے نافرمانی کی انہی قدموں پہ چل کے میرے پاس آ کے توبہ کر لے میں کسی کو ہوا بھی لگنے ہیں نہیں دوں گا کسی کو بینک بھی پڑھنے ہیں نہیں دوں گا اب میرا رب کیا کہتا ہے یہ جو رو رہے ہیں کرلا رہے ہیں نادم ہو رہے ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں اپنے گناہوں پہ اے فرشتو ان کی آنکھوں کے اندر جو آنسو ہیں جو آنسو ہیں ان کی قیمت لگاؤ ان کی کیا کرو قیمت لگاؤ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو نادم ہو رہے ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں اے اللہ ان کے گناہ ماف کر دے ان کے گناہ ماف کر دے رب فرماتا یہ قیمت بہت تھوڑی ہے جاگتے رہے نظرہ یہ قیمت بہت تھوڑی ہے دوبارہ قیمت لگاؤ دوبارہ فرشتے رب کی بار کا میرز کرتے ہیں یا اللہ یہ جو رو رہے ہیں کرلا رہے ہیں جن کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں یا اللہ اگر یہ قیمت تھوڑی ہے کہ ان کے گناہ ماف کر دینا اے اللہ ان کے اوپر جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دے جہنم سے خلاسی کر دے جہنم کا عذاب ان سے ہٹا لے رب فرماتا ہے یہ قیمت بھی تھوڑی ہے یہ قیمت بھی تھوڑی ہے دوبارہ قیمت لگاؤ فرشتے ارز کر دیں یا اللہ گناہوں کی مافی قیمت تھوڑی ہے جہنم سے آ رہے ہیں اپنے کیے کے اوپر اے اللہ ان کو جنت کا وارث بنا دے جنت ان کے نام کر دے جنت ان کے نام کر دے آٹھوں دروازے جنت کے ان کے پر کھول دے رب فرماتا ہے نہیں قیمت تھوڑی ہے قیمت تھوڑی ہے فرشتے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں آجز ہوتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے گناہگار کے آنکھوں کے اندر جو آنسو تھے تیرے کہنے پہ ہم نے قیمت لگائی کہ اس کے گناہوں کو ماف کر دے تو نے فرمایا کہ قیمت تھوڑی ہے ہم نے قیمت لگائی کہ اس کو جہنم سے بری کر دے تو نے کہا قیمت تھوڑی ہے ہم نے کہا اس کو جنت کا وارث بنا دے تو نے کہا قیمت تھوڑی ہے اے اللہ اس سے بڑھ کے پھر ہم قیمت نہیں لگا سکتے تو اللہ صدا دیتا ہے اللہ عرصوں سے آواز دیتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جو جو میرے خوف سے لرز اٹھے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے نادم ہوگے شرمندہ ہوگے پشے مان ہوگے اپنے کیے پہ پشتاتے ہوئے کرلاتے ہوئے میری بارگاہ میں آگے ان کی آنکھوں کے اندر جو آنسوں ہیں سن لو اس کی قیمت گناہوں کی معافی نہیں ہے ان کی قیمت جہنم سے بری ہونا نہیں ہے ان کی قیمت جنت کا وارث بنانا نہیں ہے ان کی قیمت کل قیامت کا دن صرف میرا دیدار ہے میرا دیدار ہے میرا دیدار ہے تنہائیوں میں اللہ اس کو مناوگے تو اللہ دیدار عطا فرمائے گا زمانے کے سامنے اپنے گناہ سنا کے نیکو کار بننے کی کوشش کروگے تو اللہ انہی گناہوں کی طرح دوبارہ لوٹا دے گا جس دنیا سے آئے ہو جس دنیا سے آئے ہو اسی دنیا کی طرف لوٹا دے گا کیوں جب تو لوگوں کو سنا رہا ہوگا تو سنا رہا ہوگا کہ اب میں بڑا نیکو کار ہو گیا ہوں میں پہلے بہت گناہ کار تھا اب میں بہت نیکو کار ہو گیا ہوں اب تیرے توبہ کے اندر اخلاص نہیں ہے جب تو تنہائی میں رب کے سامنے آنسو بہائے گا اس کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ اخلاص مانگتا ہے اللہ اخلاص والے آنسو مانگتا ہے اللہ اخلاص والا استغفار مانگتا ہے اللہ اخلاص والی خلوص والی توبہ مانگتا ہے تو اللہ والو جب مسلمان کوئی بھی گناہگار ہم جیسا آسی پاپی ایک بار کہتا ہے استغفراللہ استغفراللہ اللہ والو کبھی تنہائی میں فقیر کا یہ بیان یاد کر کے سوچو تم دن رات آج میرے کہنے پہ الحمدللہ استغفار کر رہے ہو استغفار کرتے ہو سوچو تم ایک بار استغفراللہ کہہ رہے ہو اپنے رب کو پکار رہے ہو رب ستر ستر بار تجھے صدا دے رہا ہے ستر ستر بار تجھے صدا دے رہا ہے ہمیں ادراک ہی نہیں ہے ہم تو بس وہ توتے کی طرح پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں استغفراللہ 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 اپنے عذاق و گناہوں سے پاک کر دو پھر کہو استغفراللہ تیرا ایک بار کہنے استغفراللہ اللہ کا عرش حالہ دے گا اللہ کا عرش حالہ دے گا تو اللہ علوہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم امت کو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرن اور میرے مرشد لجپال کی دعاوں کی برکت سے درود پاک اور استغفار کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو اب استغفار کی جو گہرائی ہے استغفار کی جو گہرائی ہے وہ بھی سمجھانی ہے کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے یہ کتنا بڑا ذکر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا اللہ علوہ جب اللہ کسی پہ راضی ہو جاتا ہے کسی پہ کرم نہیں کرم کرنے کی انتہا کر دیتا ہے اس کو استغفار پہ لگا دیتا ہے اور جس سے اللہ راضی اس درجے کا نہیں ہوتا اس کو نماز پہ بھی لگاتا ہے اس کو حج پہ بھی لگائے گا اس کو زکاة پہ بھی لگائے گا اس کو جہاد پہ بھی لگائے گا اس کو ذکر اذکار تسبیحات پہ بھی لگائے گا اس کو وضائح پہ بھی لگائے گا توبہ کی طرف نہیں آنے دے گا استغفار کی طرف نہیں آنے دے گا اب اللہ یہ عمال کوئی شخص کر رہا ہے جراجاگتے رہنا ہے یہ کوئی شخص عمال کر رہا ہے کوئی جہاد کر رہا ہے کوئی حج کر رہا ہے کوئی عمرہ کر رہا ہے کوئی راتوں کو اٹھ کے تحجت پڑھ رہا ہے کوئی ذکر اسکار تسبیحات کر رہا ہے کوئی وزائف کر رہا ہے کتنے بڑے عمال ہیں انسان متاثر ہوتا ہے لیکن ان کی کوئی زمانت نہیں ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ بار بار حج کرنے والے بھی زانی نکلے ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا داڑی جبہ ٹوپیوں والے بدکار نکلے آج کی بات ہے آج کل کی بات جو سوشل میڈیا پہ ہمارے سٹریم میڈیا پہ چل رہی ہے کل تک وہ پیش شکر کے لوگوں کو شفاہ دے رہا تھا آج وہ بدکار بھی نکلا ہے زانی بھی نکلا ہے آج زمانے سے مون چھپاتا پھر رہا ہے اب بھی اور اسی وقت میں بیان کے لیے آیا ہوں تو سٹریم میڈیا پہ اب خبر چل رہی ہے ٹکر چل رہا ہے کہ اس نے عدالت سے مدد مانگ لی ہے جو لوگوں کے لیے مشکل کشاہ بنا تھا لوگوں کو آنکھیں دے رہا تھا لوگوں کے کیل نکال رہا تھا لوگوں کے کیل نکال رہا تھا لوگوں کے موتی نکال رہا تھا لوگوں کی زنجیریں لگا رہا تھا اور ان بدبخت لوگوں کی جن کی اللہ نے مت مار دی تھی جو اپنی مصیبتیں اپنی پریشانیاں لے کے ایک لونڈے کے پاس جا رہے ہیں ایک شعب داباس کے پاس جا رہے ہیں رب کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جا رہے ہیں تو اللہ نے ایسی مات ماری امت کی مات ماری ایک کانٹا چب جائے کانٹا اندر رہ جائے شیشہ رہ جائے کوئی کنکر اندر رہ جائے اگلے دن وہ جگہ سوج کے یہاں تک ہو جاتی ہے تو جس کے جسم کے اندر اتنے اتنے لمبے کیل نکل رہے ہیں اللہ نے اس قوم کی مات مار دی کچھ کو ادھر لگا دیا اور کچھ کو وظائف پہ لگا دیا وظائف کیے جا رہے ہیں سود کھائے جا رہے ہیں وظائف کیے جا رہے ہیں رشوت کا مال کھائے جا رہے ہیں وظائف کیے جا رہے ہیں ناچ گانا دیکھتے جا رہے ہیں میں نے کیا کہا کہ کوئی جہاد کر رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی حج کر رہا ہے کوئی عمرہ کر رہا ہے کوئی تصبیحات کر رہا ہے کوئی وظائف کر رہا ہے ہماری نظروں میں بڑا مطبر ہے لیکن جب پردے اللہ ہٹائے گا تو اندر سے کیا نکلے گا گند ہی گند اللہ نے جس کو استغفار پہ لگا دیا ہلا والو اب اللہ نے کرم نہیں کیا کرم کے انتہا کر دی ہے وہ یوں ہی استغفار کردہ کردہ چلا جائے گا گناہوں سے پاک چلا جائے گا یہ جو سارے بڑے بڑے عامال کر رہے ہیں جن سے ہم متاثر ہو رہے ہیں واللہ والم آخری وقت میں ان کو استغفار کرنا نصیب ہونا بھی ہے کہ نہیں اور واللہ والم ان کے یہ بڑے بڑے عامال قبول ہونے بھی ہیں کہ نہیں اللہ والو اس لیے فقیر سمجھاتا ہے ہم چھوٹے ہیں ہم کمی کمین ہیں گناہگار ہیں آسی ہیں چھوٹے چھوٹے عامال کرو اور عامال کر کے بھولتے جاؤ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر پل اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ حضور علیہ السلام نے شاہر فرمایا جس نے لیٹنے سے پہلے یعنی سونے سے پہلے بسر پر لیٹ کر تین بار کہا اس کے گناہ جاگ کے برابر بھی ہیں ریت ہے اس کے ذروں کے برابر بھی ہیں پانی کے قطر ہیں ان کے برابر بھی ہیں پانی کے قطر ہیں ان کے برابر بھی ہیں اگر درحتوں کے پتے ہیں یا ان کے برابر بھی ہیں یا اتنے گناہ ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھی اس نے بھر دیا ہے جس نے تین بار کہا اللہ سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے سارا دن جو چھوٹی مٹی اللہ کی نافرمانی ہوئی جتنی نیکٹیب انرجی ہمارے جسم کے اندر آئی ہے راست سونے سے پہلے تو تین بار یہ دعا پڑھ کے سوئے گا اے اللہ میری توبہ جس کو یہ دعا نہیں آتی وہ اپنی زبان مقامی زبان میں کہہ لے اے اللہ میری توبہ استغفر اللہ کہہ لے رب غفر لے کہہ لے اللہم مغفر لے کہہ لے یہ نہیں آتی نماز والی دعا جو پڑھتے ہو یہ دعا پڑھ لو یہ دعا پڑھ لو کچھ نہ کچھ پڑھ کے سوئیں اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں سارا دن کی جو نیگٹیب انرجی اللہ وہ بھی زائل کر دے گا اور اللہ جب تو سوئے گا تجھ سے راضی ہوگا تو اللہ سے راضی ہوگا بالفرض وہ رات تیری آخری رات ہے تو میرے کملی والے نے کیا بات رشاہت فرمائی ہے کہ جس حال میں مروگے اسی حال میں اٹھائے جاؤگے آج تو اس حال میں سویا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے تو جب کل قیامت کا دن تجھے اٹھایا جائے گا تو اسی حال میں تو اٹھے گا کہ اللہ تجھ سے راضی ہوگا اور تو اللہ سے راضی ہوگا جو جہاد کرتے رہے جو عمرہ کرتے رہے جو وظائف کرتے رہے جو بڑے بڑے عامال کرتے رہے واللہ عالم اللہ نے ان کے قبول کیے ہیں یا نہیں کیے ان کو تو اپنے عامال کے اوپر بروسہ ہے کہ ہم اتنے وظائف کرنے والے ہیں ہم اتنے چلے کرنے والے ہیں میں نے جی اتنے حج کی ہیں میں نے اتنے عمرے کی ہیں بے شک یہ عامال بھی ہم نے کرنے ہیں ہفار نہیں ہے تو خدا کی عزت کی قسم یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں ہے میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پورے دنیا سن رہی ہے جو لوگ وضائف پہ لگ جاتے ہیں ذرا کان کھول کے سن لو جو لوگ وضائف پہ لگ جاتے ہیں ان کو تین کاموں کی تفیق اللہ نہیں دیتا یہ میں آج موتی دے رہا ہوں اس کو پلے باندھ لو اور دنیا بھر میں آپ لوگ بھی اور دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں جیسے آپ میری ہر بات کی تحقیق کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ کرو اس بات کی بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے جو لوگ وظائف کے دنیا میں آجیں گے بڑے بڑے نیکلیاں والی دنیا میں آجیں گے اللہ ان کو تین عمال کی توفیق نہیں دے گا اور اگر دے گا بھی تو بہت کم درجے کی پہلے تو توفیق ہوگی نہیں اور اگر وہ کریں گے بھی تو بہت کم درجے کی اللہ تین عمال نہیں کرنے دے گا بڑے بڑے عمال کریں گے چلے کریں گے ریاستے کریں گے چیل کاف کریں گے آیت کریمہ پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں گے پین سورتہ پڑھیں گے اللہ درود نہیں پڑھنے دے گا یہ آپ نے میری بات کی تحقیق کرنی ہے فقیر کی جس گھر میں وضائق ہوں گے اس گھر میں درود درود نہیں ہوگا اگر ہوگا تو برائے نام ہوگا دوسرا جس عمل کی اللہ توفیق جو ہے وہ نہیں دے گا کہ ان کے پاس استغفار کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا کتنے عمال کی میں نے کہا کہ اللہ توفیق نہیں دے گا پہلا جو وضائف کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس درود نہیں ہوگا جو وضائف کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس استغفار نہیں ہوگا جو وضائف کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس تلاوت قرآن نہیں ہوگی اللہ والو آج میں نے یہ نیا ٹاسک یہ نیا کام آپ لوگوں کو دے دیا ہے اب آپ نے اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے کہ جن گھروں کے اندر وضائف ہیں جن گھروں کے اندر وضائف ہیں ان گھروں کے اندر یہ تین عمال نہیں ہیں یہ تین عمال نہیں ہیں قرآن کی تلاوت نہ ہونے کے برابر درود نہ ہونے کے برابر اور استغفار نہ ہونے کے برابر اور یہ تین عامال جس کو توفیق مل گئی اس کو کسی اور عمل کی توفیق نہیں بھی ملی بس فرض برت پورے کر لیے اللہ والو وہ ادھر بھی بخشا بخشایا ہے مر کے بھی قبر میں بھی سوکھا ہے اور حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا وہ جندی بھی ہے دنیا میں بھی جندی ہے اور آخرت میں بھی جندی ہے اور جو وضائف کی دنیا میں الجے ہوئے ہیں رسالے کے غلام ہیں کتابوں کے غلام ہیں پیروں کے غلام ہیں حضور کی غلامی میں نہیں ہیں وہ آج یہاں بھی پریشان ہیں اور قبر میں بھی پکڑ ہوگی اور حشر میں جکڑ ہوگی پھر کیا ہوگا حشر میں بلکہ نشر ہوگا تو جو اللہ والو دن رات استغفار کرتا ہوا مارجے گا اور کملی والے پہ درود پڑتا ہوا مارجے گا اللہ بھی راضی اللہ کا رسول بھی راضی تو اللہ بلو ہم نے آج کے بعد جو ہمارے سے خطائیں آج سے پہلے ہو چکی ہیں ان خطاؤں کا ذکر ہم نے کسی کے سامنے نہیں کرنا راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا ہے راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا ہے آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ساری بات کر کے آپ کو یہاں لے کر آنا تھا میرے کملی والے نے شاہ فرمائے مشکاہ شریف کی حدیثیں پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام میں شاہ فرمایا اے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اللہ تم سے راضی ہو چھے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے اوپر رحمت کا نزول ہو تو صحابہ کے چہرے جو ہے وہ خوشی سے چمک اٹھے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ رات کے آخری پہر اٹھ کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اطراف کر کے معافی مانگو اللہ کہلو شافی بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ اب غلط وضائف پڑ بیٹھے ہو رجت کا شکار ہو گئے ہو اپنے آپ کو اپنی آل اولاد کو اجاڑ بیٹھے ہو یا جادو کا شکار ہو گئے ہو حضرت کی نظر کا شکار ہو گئے ہو مالی تنگ دستی ہے کسی پریشانی میں ہو گھر میں لڑائی جگڑے ہیں تو اورادو وضائف کو چھوڑو رات کو اٹھنا شروع کر دو رات کے آخری پیر اٹھ کے اپنے گناہوں کا اطراف اللہ کے سامنے کر لو اور باقی سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو سلاللہ علیہ محمد استغفر اللہ سلاللہ علیہ محمد استغفر اللہ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو اور رات کو ایک ایک گناہ گن گن کے رب کے سامنے اے اللہ میں نے یہ بھی کیا اے اللہ میں نے یہ بھی کیا تو اتنا کریم ہے میں کرتا گیا تو بخشتا گیا میں کرتا گیا تو معاف کرتا گیا اے اللہ جو رہ گئے ہیں جن کی وجہ سے میں پکڑ میں آیا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے اے اللہ تو میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے میرے گناہ معاف کر دے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیخ آپ کو یہ مقام ولایت کا کیسے ملا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ماضی کو یاد کیا پھر میں نے ایک ایک گناہ کے اوپر توبہ کی ہے ایک ایک گناہ کے اوپر توبہ کی ہے تو اللہ نے مجھے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے تو جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے ہم گناہوں سے توبہ کریں گے تو کیا اللہ ہماری روٹی نہیں کھولے گا اللہ ہمارا جادو نہیں توڑے گا اللہ ہماری رجت نہیں ختم کرے گا اللہ ہماری تنگ دستی ختم نہیں کرے گا اللہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہونے دے گا اللہ ہمارے گھر میں بیماری ہیں لڑائی جگڑیں ان کو ختم نہیں ہونے دے گا ہم تو ولایت کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر توبہ قبول کر کے ہماری دنیا ہی سیدھی کر دے ہم پھر بھی تیرے پر راضی ہیں تو اللہ بلو انشاءاللہ اللہ صرف دنیا نہیں سیدھی کرے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا تو عرص کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے استغفراللہ استغفراللہ اللہ بلو اسے ادراک ہی نہیں ہوتا مسلمان کو کہ تیرا رب تیرے استغفراللہ کہنے کے جواب میں کیا کہے جا رہا ہے ہم محتاط ہی نہیں ہوتے ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی تو آج فقیر نے ساری بات سمجھا دی ہے تو آج کے بعد استغفراللہ جب پڑھنا ہے گھر بیٹھ کر استغفار کرنی ہے تو ایک ایک بار استغفراللہ ایسے کرنی کہ میرا رب سامنے ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اللہ اور سارے اپنے گناہوں کو اپنے گلتیوں کو اپنے سامنے رکھ کے گناہوں کی وہ فلم تیرے سامنے چل رہی ہو اور تُو نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ کے سامنے اعتراف کرتے جانا یا اللہ یہ بھی میں نے کیا یہ بھی میں نے کیا درتی پہ میرے سے بڑھ کے کوئی بدکار نہیں ہے کوئی گناہگار نہیں ہے اور تیرے سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی رحمان نہیں ہے کوئی رحیم نہیں ہے کوئی کریم نہیں ہے تو اللہ سے جب اللہ والا مانگو گے جب گناہ بخشے جائیں گے تو انشاءاللہ اگلے دن کا سورج نہیں شڑے گا اللہ سونا سارے حالات کو بدل دے گا بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے گھر میں لڑائی جگڑیں ہیں بیماریاں ہیں جادو ہے رجت کے شکار ہو جن مسائل کا بھی شکار ہو اللہ یوں نکالے گا جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں یا مکھن میں سے بال نکالتے ہیں اللہ بلو اگر فقیر کا یہ فارمولہ استعمال نہیں کرو گے تو آج بھی پکھے ہو تو اللہ دے حکم نہ کل بھی تسی پکھے ہی ہو وضائف پڑھ پڑھ کے مرجو جو مرضی کر لو بات نہیں بننی بات بننی ہے ناک رگڑنے سے بات بننی ہے اے اللہ میری توبہ تو اللہ رب العزت مجھے اب سب کو جو ہے وہ ندامت عطا فرمائے جو ناپاک اور گندی زندگی ہم نے گزاری جو گناہوں سے لتری ہوئی زندگی ہم نے گزاری اللہ ہمیں ان گناہوں کو گناہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ان گناہوں کو پر ندامت بھی عطا فرمائے اور ان گناہوں کو پر معافی مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے جو دکھ ہی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے جو سکھ ہی ہیں اللہ ان کا سکھ میں برکتیں عطا فرمائے وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ ہماری التجاؤں کو ہماری درخواستوں کو ہماری دعاوں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے گھروں میں ہستوالوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کا عاملہ آجل آتا فرمائے جو مانگا وہ بھی اللہ آتا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بالمانگے آتا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَطُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَتَّوَابُ الرَّحِيمِ وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَى لَا حَبِيبِهِ خیرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَاسْصُحَابِهِ اجمعین برحمت کا یارحم الرَّحِمِ